بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو انفر ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں جرمنی جانے والوں کے لیے بہت پڑی خوش خبری ہے جرمنی نے نیا قانون پاس کر دیا ہے اب جرمنی کا ورک ویزہ آپ کو ملے گا وہ بھی جو ہے بینہ کسی جوب آفر کے جس پر آپ جا کے جوب ڈھون سکتے ہیں اور ایک سال کے ویزے کو آپ مزید دو سال تک جو ہے اس کو ایکسٹرن بھی کر سکتے ہیں اور وہاں رہ کر جوب ڈھون سکتے ہیں جب تک جوب نہیں ملتی آپ ویز گھنٹے جو ہے پر ویگ جو ہے پارٹ ٹائم جوب بھی کر سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی آپ کو جوب ملتی ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ویزہ اس میں جو ہے دوسرے ورک ویزہ میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی کمپنی کے ویزہ پر اور اس کے لیے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے جس کو شروع کیا ہے جرمنی نے اور اس کو اپرچونٹی کارڈ کا نام دیا کیا ہے جی ہاں اپرچونٹی جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ خوش قسمتی تو جو ہے اور آپ کے پاس ایک موقع ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک چانس ہے تو جو ہے آپ نے اس کو آویل کرنا ہے اس کا پوائنٹ کیسے کلکلیٹ ہوں گے کون کون الیجیبل ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دیں گے تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس میں کون کون لوگ جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کون الیجیبل ہوں گے تمام ڈیٹیل آپ کو ملے گی اس ویڈیو میں تو اینڈ تک آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے اور سے پ کرنا بھی مد پھوڑیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے آپ جو جرمنی کی اوفیشل ویب سائٹ پر یہاں پر موجود ہیں اس کلنگ آپ کو نیچے ڈسکرپشن پر مل جائے گا تو آپ نے جو ہے یہاں پر آنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی کارٹ کی کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے دیکھیں اپرچونٹی جرمنی جو ہے یہ ایک ریزڈینٹ ورک پرمیٹ ہے جو کہ آپ کو ایک سال کے لیے ملے گا یہاں پر رہتے ہوئے آپ جاب � جو کوئی بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں نیچے ایزی فاسٹ ان لیگل انٹری ٹو جرمنی اور پوسیبیلیٹی ٹو پرمائنٹ آپ کو پی آر جو ہیں میں کنورٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد گوڈ انکم ہے اور ایمیجیٹ ورک پرمیٹ ہے اور جرمنی ایک ایسا ملک ہے یہاں پر بہت اپرچونٹی ہیں اور ون آف تا جو بیسٹ کنٹریز ہیں اس میں آتا ہے اور یہاں پر جو ہے گروہ کرنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں اب دیکھئے سب سے پہلے بات کر لیجئے کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں اب اس میں جو ہے کچھ پوائنٹ بیس سسٹم ہوتے ہیں جس میں تو وکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے یا یونیورسٹری ڈگری ہے یا جرمن لینگویج ہے اس کے بعد آئیٹس ہے پھر آپ کی ایج ہے آپ کی کوالیفکیشن ہے آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں یہاں پر موسلی چیزیں لکھی گئی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ہم نیچے آتے ہیں اور ڈریکٹلی بات کرتے ہیں کہ پوائنٹس جو ہے وہ کس طر سے ہوتے ہیں بیسک ریکارمنٹ میں یہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو جو ہے جرمن لینگویج کی سکل ہو اے ون لیول کی یا آپ کے پاس آئیٹس کا ٹیسٹ ہو جو کہ بی ٹو لیول کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور اس کے پاس آپ کے پاس اتنی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے پیسے ہونے چاہیے تقریباً گیارہ سے بارہ ہزار پاؤنٹ تک کہ آپ جو ہے وہاں پر رہ کر جو ہے یہ ثابت کر سکیں کہ بھائی میں ایک سال وہاں پر رہوں گا جوب ٹھونڈنے کے لیے تو میرے پ پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ اپنا افورڈ کر سکتا ہوں یا آپ کے پاس کوئی اگر آفر ہو پارٹ ٹائم جوب کی تو آپ وہ دکھا سکتے ہیں کہ میں وہاں رہنے کے لیے یہ پارٹ ٹائم جوب کروں گا ٹھیک ہے اب جو ہے سب سے پہلے بتائیں کہ اس میں ٹوٹل چھے پوائنٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اگر چھے پوائنٹ ہیں تو آپ جو ہیں اس کے لیے الیجیبل ہوں گے سب سے پہلے تو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسی ڈگری ہے جیسے کہ پروفیشنل ل بنیر کی اور انجینئر بغیرے کی تو اس کے جو ہیں آپ کو پروفیشنل فارن پروفیشنل کوالفکیشن کے آپ کو چار پوائنٹ مل سکتے ہیں اس کے بعد تین پوائنٹ جو ہیں آپ کو پروفیشنل ایکسپیرنس کے پہلے سات سال کے اندر اگر آپ کا جو ہیں پانچ سال کے ایکسپیرنس ہے تو آپ کو اس میں جو لاست دوئیرز آگر آپ نے جو ہے پر فیشnel ایکسپیرنس کیا ہےوکیشنل ٹریننگ کا اور آپ کو جو ہے اس پہ تین پوائنٹسahls مل سکتے ہیں اور اس میں آپ کی اگر تو جن گرمن لینگوئڈج بیrotو ہے تو بھی آپ یہ تھری پاپٹ جو ہے حاصل Wiramaan کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دو پاپٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ کی ایج جو ہے جو ہے پینتیس سال سے کم ہے اور آپ کے پاس جو ہے جو ہی جرمن لینگوئڈ سکل ہے تو ہوئی répondre پاپٹ سکتے ہیں ایک پاپٹ آپ کو ملے گا اگر آپ کی چالیس سال تک ہے یعنی کہ چالیس سال سے نیچے نیچے ہے تو بھی آپ ایک پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ پچھلے کوئی چھ ماہ جو ہے جرمنی میں کوئی رہ چکا ہے اور کسی ویزا پہ جا کے جس میں ٹوریس ویزا نہیں ہے تو وہ بھی یہ ایک پوائنٹ حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سی ون انگلیش کا ٹیسٹ ہے یعنی کہ آئیٹس کا تو بھی آپ ایک پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسی دگری ہے جو کہ لیبر شورٹیج میں آتی ہے جرمنی کے اندر یعنی کہ جن جن ایریاز میں لیبر شورٹ ہے ان کے پاس جیسے کسٹرکشن ہو گیا اگریکلچر ہو گیا یا دوسری چیزیں ہیں ٹیکنیکل تو اس میں بھی آپ کو یہ ایک پوائنٹ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ چاہیں تو آپ جو ہیں یہاں پر اپنا جو ہیں وہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہے کہ نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر کنٹری سلیکٹ کر لیں آپ یہاں پر یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا یہاں پر پاکستان اور آپ کو جو ہے یہاں پر is your country of resident different from your nationality تو آپ اس کو yes کر دیں کیونکہ سعودی عرب کے اندر ہیں تو آپ یہاں پر سعودی عرب کر دیں گے ہم country of residence تو یہاں پر آگیا کیا آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے پچھلے دو سال کے اندر تو yes yes i hold a professional qualification vocational training yes i have a university degree تو آپ کے پاس یہاں پر آپ یہاں پر اس کو سلیکٹ کر دیں جو آپ پر جو ہے اپلیکیبل ہوتا ہے تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ڈگری جو کی ہے qualification ہے وہ آپ کی جرمن میں ریکنائز ہے تو yes is fully recognized اور آپ کو جرمن آتی ہے تو آپ جو ہے جو آپ پر یہاں پر ہوگا do you speak جو ہے یہاں پر ہم انگلیش کا کر دیں گے اور یہاں پر آپ کی age کا پوائنٹ کر دیں گے تو وہ experience کو بھی yes کر دیں اس کے بعد in this field i can provide at least five years of profession profession within the five five i can provide at least two years تو یہاں پر آپ کا جتنے سال کا experience ہے آپ اس کو select کر دیں تو یہاں پر کہہ رہا ہے is your formal qualification in a bottleneck profession please select the list or choose no if it doesn't apply وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کی ان میں سے کوئی ہے نیچرل سائنس میتھ انجینئر ہیلتھ کیر ایڈوکیشن سیکٹر ٹیچر آئی ٹی تو یہ آپ ان میں سے select کر دیجئے ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں یہاں پر آئی ٹی ہے جو ہے آپ select کر دیجئے تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا لگلی قوانٹینس پیڑیٹ ہے چھے ماہ کا ویزا ہے in the last five year no i have never lived in germany do you have a پا کیا آپ کا کوئی spouse ہے یعنی کہ آپ کے wife وغیرہ ہیں وہ بھی apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا مزے کی بار بتا دوں آپ کو اس کا بھی point مل جائے گا تو آپ کے چھے point پورے ہو سکتے ہیں اگر آپ کی wife بھی apply کر دیتی ہے تو اور یا آپ کا جو ہے اگر wife apply کر گیا تو husband apply کر دیتا ہے تو تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ is your partner eligible foreign opportunity تو yes تو یہاں پر جو ہے اس کو بھی yes کر دیجئے تو کہہ رہا کہ آپ اس کو secure کر سکتے ہیں بارہ ہزار تین سو چوبیس یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے پر person تو آپ اس کو yes کر دیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا جرمنی میں already job offer ہے آپ اس کو no کر دیجئے تو اب کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے first name کیا ہے تو آپ یہاں پر جو ہے اپنا first name جو ہے وہ select کر دیں یہاں پہ اپنا email address کہہ رہا ہے تو آپ email address یہاں پہ اپنا دے دیں اور اس کے بعد آپ اس کو submit کر دیں تو آپ نے یہاں پر submit پر click کر دیا آپ دیکھیں یہاں پر یہ اس کو process ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے apply کس طرح سے کرنا ہے اس کا کیا procedure ہے مکمل detail جو ہے آپ کو ملے گی تو تب تک دیکھیں یہ دیکھیں ہمیں جو ہے ان کی جو ہے email آ چکی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ currently we are experiencing a heavy load on our service if you are having difficulties تو ہے in closing our website please try again letter تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ eligible ہیں اس کے لیے اور آپ apply کر سکتے ہیں یہ میں اپنی email اپنے mobile پر پڑھ رہا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہم دکھا بھی دیتے ہیں اور ہمیں email کون سے آئی ہے تو یہاں پر یہ email ہے ہم اس کو یہاں سے کھول لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ within the financial need to prepare for application booking appointment with embassy you can always return to application assistant by following the link اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہیں اپنے اس لنک کو open کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے embassy سے appointment لینی ہے اور اپنے تمام document جو ہیں embassy میں submit کرنے ہیں آپ کو بتاتے چاہیے کہ اس میں جو ہے چند countries ہیں جو کہ online apply کر سکتی ہیں اور باقی countries جو ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں جو ہیں وہ embassy کے اندر apply کریں گے تمام document کے ساتھ جو میں نے point بتائے ہیں اگر آپ کے یہ point پورے ہیں تو آپ جو ہیں appointment لیں گے ان کی embassy میں embassy میں appointment لینے کے بعد جو ہیں وہاں پر اپنے جو تمام document ہے اس ویزا کے لیے آپ submit کروائیں گے کیونکہ اس وقت آج یہ یکم جون سے جو ہے وہ کل سے شروع ہوا ہے اور ابھی اس وقت جو ہیں website پر heavy load ہے جس کی وجہ سے جو ہیں ان کی جو website ہے وہ تھوڑا access کرنے میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہے جب تک یہ access ہو رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے دوسری ان کے link پر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو online apply کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کی جو online کی application ہے یہاں پر دیکھیں یہ country کے لوگ ہیں جو کہ online apply کر سکتے ہیں australia ہے بوسنیا برازیل چائنا ہونگ کانگ ڈینمارک گھانا انڈیا انڈیا بھی ہے اس میں چاپان جورڈن کینیا اور کسوو کرگزستار ملائشیا اور ناجیریا نوروے اس کے بعد فلپین سربیا سپین سویڈن تنزانیا یونائٹڈ کنگڈم اور ادھر کٹی جو country جو آپ کو بتائے ہیں یہ لوگ online apply کر سکتے ہیں باقی توام لوگ other replicant other country کریں گے یہاں دیکھئے انہوں نے کہا ہے currently the online application is not available in your country please apply for your visa locally at your german mission you can find information about this on your website of your german mission یعنی کہ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی جو ہے وہ online نہیں ہوئے ابھی ہم بیسی میں submit کرنا پڑے گا جو countries میں نے بتائے ہیں تو ان countries کے لوگ ہیں یہاں پر apply کر سکتے ہیں تو میرے کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کے یہ point پورے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ بھی apply کر سکتے ہیں ابھی website ان کی accessible نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ document submit کرنے دیکھئے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو ہے میں نے تو میں تو اس کے لیے eligible ہو گیا ہوں انہوں نے کہا ہے اس link پہ جائیے اپنے appointment لیجئے اور اس کے بعد امیسی میں document submit کیجئے آپ بھی اپنی luck try کیجئے اور بینہ ایجنٹ کے پینسے ضائع کیے ہوئے یورپ پہنچئے اور اپنی live بنائی ہے اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اپنا خیال رکھے گا اس کے ساتھ مجھے انشاءد دیجئے السلام علیکم